مور آن ہیٹ آف نیوٹلیزیشن کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر کچھ کیلکلیشنز کر لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس پیچھے ہم نے کیا تھا ہیٹ آف ہم کہتے ہیں کہ نیوٹلیزیشن کے بارے میں اس کو بھی دیکھتے چلتے ہیں ہم نے کہا تھا ون مول آف ایٹ سیل تھا ون مول آف این او ایٹ سیل ہمارے پاس رییکٹ کرتا ہے ون مول کیا ہے جی کیمیکلز کو میشر کرنے کا بہت ہی سمال یونٹ ہے جس طرح آٹا یا چینی ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پانچ کیلو گرام ہے یہ دس کیلو گرام ہے اسی طرح سے جب ہم نے کیمیکلز کو میشر کرنا ہوتا ہے تو ہم مول یوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کے شروع میں لکھ دیتے ہیں تو ون مول آف ووٹر اور سالٹ بننے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کو ہم ہیٹ آف نیڈلیزیشن کہتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا اب ہم کچھ کیلویشنز کر لیتے ہیں اس فارمولے کو جو ہے اس میں ہم پٹ کریں گے کچھ کیلویشنز اور ہم کیا نکالیں گے جی ڈیلٹا ای ایچ نکالیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جی کہ ہم کہتے ہیں mass of calorimeter ٹھیک ہے with stirrer جب ہم calorimeter لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس میں ہم نے acid اور base جو ہے وہ لی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہے جی ہمارے پاس stirrer موجود ہے ٹھیک ہے calorimeter جو ہمارے پاس تھا اس کے اندر stirrer موجود تھا ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے mass of calorimeter with stirrer ہمیں چاہیے جیسے یہ calorimeter ہے ہمارے پاس تو یہ stirrer پہلے سے لگاوا ہوگا اس میں سے اور خالی ہوگا یہ ہمارے پاس thermometer نہیں ہوگا یا thermometer کے سمیتھ ہی measure کر لیتے ہیں اس کا mass لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے let's suppose پورے کی پورے calorie meter کا اب reaction mixture پہلے نہیں ہے یعنی کہ solution جو ہمارے پاس salt اور water والا تھا وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بغیر ہم نے سب سے پہلے اس کا mass کر لینا ہے ٹھیک ہے mass ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے let's suppose ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس آتا ہے equal to میں یہاں پر لکھتی ہوں ہمارے پاس آتا ہے 50 gram ٹھیک ہے without solution کے ہم نے بات کی ہے ٹھیک ہے without salt solution اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں salt solution جب ہمارے پاس بن جاتا ہے یعنی کہ calorie meter میں ہم salt solution لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے اسی کو بلکہ ہم نیچے لے آتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے with stirrer ٹھیک ہے stirrer بھی موجود ہے calorie meter اور calorie meter کا mass بھی ہمیں چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا جائیے جی اب salt solution ہم نے add کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ salt solution بیش میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس salt solution اس کے ساتھ جب add ہو جائے گا تو ہمارے پاس mass جو ہے وہ کیا ہو جائے گا جی increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اب let's suppose یہ 50 کے بجائے ہمارے پاس کتنا ہے جی 150 ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں 150 gram یہ تھا جی ہمارے پاس w1 اس کو میں لکھ دیتی ہوں w1 اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے یہ w2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد mass of salt solution ہم نکالنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس salt solution ہے بیچ میں جو موجود ہے نمک اور پانی بنا ہے اس کا mass کتنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو نکالنے کے لئے ہم کرتے ہیں w2 minus w1 کیونکہ ہمارے پاس وہ w2 زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں salt solution کا صرف چاہیے ٹھیک ہے تو calorie meter والا یہ سارا کا سارا اور stirrer والا ہم minus کر دیتے ہیں اس والے میں سے تو w2 minus w1 ہم جب کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی 150 minus 50 gram کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ اب ہمارے پاس یہ mass آ جائے گا اس کو ہم لکھتے ہیں کتنا جی یہ ہمارے پاس 100 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں 100 gram اور اس کو ہم M سے represent کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر جو ہم نے formula دیکھا تھا اس میں سے ایک چیز یہ M آ گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس کی specific heat of the solution کی جو ہمارے پاس salt solution بنا ہے اس کی specific heat کتنی ہے ہر ایک acid base کی ہمارے پاس specific ہوتی ہے اگر 1 mole of water بنے تو ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ کیا ہوگی specific heat ہمارے پاس بنے گی موجود ہوگی اور وہ کتنی ہے جی وہ ایک specific ہمارے پاس value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4.25 joule per gram per degree سی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگئی اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ acid اور base کو neutralize کرتے ہوئے اتنی ہمارے پاس specific heat ہوتی ہے S بھی ہمارے پاس آگیا M بھی آگیا S بھی آگیا اب ہمیں چاہیے temperature ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس specific heat of solution آگیا اس کو S سے ہم represent کرتے ہیں joule per gram per degree سی جو ہمارے پاس unit ہے جس طرح آٹا یا چین ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 kg ہے 10 kg ہے اسی طرح سے specific heat of the solution یعنی salt solution جو ہمارے پاس نتیجہ تن بن گیا تھا اس کی جو heat ہوتی ہے اور وہ specific ہوتی ہے خاص temperature اور pressure پہ ہم find کرتے ہیں تو وہ اتنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم temperature کی بات کرتے ہیں جو acid کا اور base کا الہدہ ہم نے کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس کتنا ہے let's suppose ہمارے پاس آیا تھا 20 gram sorry 20 degree سی یہاں پر ہم لکھتے ہیں اس کو پہلے 20 لکھ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کو لکھتے ہیں 20 degree سی اور اس کے بعد final temperature جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے پاس salt solution کا final temperature ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے جی وہ ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی 26.8 26.8 degree سی ہمارے پاس temperature کا unit ہے جس طرح 8 چینی لے کر آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 5 kg 10 kg اسی طرح temperature کا جب ہم unit لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے degree سی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی T1 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں T2 اور delta T ہم نکالتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا آئے گا جی جو final highest temperature آتا ہے یا ہم اس کو لکھ دیتے ہیں delta T جب ہم نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کس طرح آتا ہے delta T is equal minus T1 ٹھیک ہے final والے میں سے initial والے کو minus کر دیتے ہیں تو جو فرق آ جائے گا وہ آئے گا 6.8 degree C ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس والے فارمولے میں ڈالتے ہیں جی وہ جو ہمارے پاس اوپر تھا جس میں ہم نے کیا نکالا تھا جی delta H enthalpy کی ہم نے بات کی تھی M into S into delta T تو simply ہم کیا کریں گے اس میں calculations وہ fit کریں گے کیا ہے جی ہمارے پاس delta H نکالنے کا فارمولا ہے M into S into delta T تو اس فارمولے میں ہم put کرتے ہیں M کی کیا value ہے جو ہمارے پاس gram میں آئی تھی وہ تھی ہمارے پاس 100 اور S کیا تھی specific heat جو ہمارے پاس تھی وہ تھی acid base کی 4.25 joule per gram per degree سی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہمیں کیا multiply کرنا پڑے گا delta T جو کہ 6.8 degree سی جب ہم یہ ساری calculation کرتے ہیں ہمارے پاس answer کیا آتا ہے جی ہمارے پاس answer آجاتا ہے 2 8 5 ٹھیک ہے جی 6 یہ calculation کرنے کے بعد جول میں ہمارے پاس answer آجاتا ہے یہ ہمارے پاس delta H of neutralization ہمارے پاس answer آگیا 2856 ٹھیک ہے جول ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس delta H آئے 2856 جول ٹھیک ہے اس کو اگر ہم نے convert کرنا ہو اور 50 ml تک لینا ہو یعنی کہ solution یہ ہمارے پاس 250 cm cube ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر 50 ml solution ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 50 ml solution کے لیے ہمیں جو per mol چاہی ہیں چونکہ ہم نے اس کو per mol میں convert کرنا ہے تو ہم site پہ لکھتے ہیں 450 ml solution یہاں پہ لکھتے ہیں 450 ml یعنی cm cube بھی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چلیں cm cube یہاں پر لکھ دیتے ہیں cm cube solution کی جب ہم بات کرتے ہیں تو volume ہمارے پاس آگیا جیسے ہمارے پاس آٹھا یہ چینی ہوتا تو ہم کہتے ہیں 10 kg 5 kg ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہے cm cube volume کا unit ہے ایک فارمولا کے molarity جو ہوتی ہے اس کے لئے میں m لکھ رہی ہوں m is equal to c over v concentration over volume ہوتا تو volume ہمارے پاس آگیا ہے جو cm cube میں ہے لیکن ہم اس کو convert کریں گے ہم اس کو convert کر لیں گے کس طرح سے ہمارے پاس molarity بھی ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس volume بھی ہے اس کے لاوہ ایک اور ہمارے پاس جو formula ہوتا وہ ہم اس طرح سے نکالتے ہیں جی کہ ہمارے پاس molarity dv ہو یعنی کہ ہمارے پاس mols per dm cube میں کوئی چیز provide ہو یہ ہم لکھتے ہیں mols اگر ہم نے نکال نکال ہمارے پاس h2o بنے گا water کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے one molar کی بات کریں گے one mol per dm cube ہمارے پاس water بن گیا اس کے حوالے سے ہم یہاں پر dm cube اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح کی چیز ساتھ ملٹی اور divide by thousand کرنا پڑے گا ہمیں تا کہ دم cube میں ختم اور مول میں آنصر آجائے گا یہاں سے ایک صفر ختم ہو گیا اس کو ہم کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے 50 divided by thousand اس طرح سے یہ آگیا تو ہمارے پاس آنصر کیا ہے 0.05 تو پوائنٹ 0.05 مول یہ ہمارے پاس مول آگئے اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے پر مول میں کیونکہ ہم نے آنصر دینا ہے جول پر مول میں تو پر مول میں convert کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 1 divided by 0.05 ٹھیک ہے اس کو جب ہم divide کریں گے تو ہمارے by 0.05 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آنصر آتا 20 ٹھیک یہاں پر ہم لکھتے ہیں 20 ہمارے پاس پر مول آگیا ٹھیک یہاں پر ہم لکھتے ہیں پر مول اس کو ہم لکھتے ہیں minus 1 کر کے اس طرح سے ہمارے پاس یہ آنصر آگیا اب اس 20 کو ہم multiply کریں 2856 آیا ہے 5 کلکی لیٹر کو دوبارہ سے لے آتے ہیں 57120 57120 جول پر مول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنصر آگیا ہے جول پر مول میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیلٹا ایج جو ہے کنورٹ ہو گئی ہے کس میں جول پر مول میں اور یہ ہمیں لانسٹ آف چاہیے تھا کہ ہم نے اس کو پر مول میں کنورٹ کرے کیونکہ ہمارے پاس جول میں تو آنصر آگیا تھا ٹھیک ہے اس کو پر مول میں کنورٹ کرنے